اسے گاؤں کی بہو اور اسے گاؤں کی لڑکی اس کی وجہ سے ہر روز گاؤں میں کرائم بڑھتے ہیں رام رام نمشکار آپ دیکھ رہے ہو پبلک میڈیا حریانہ میں امین کا دیسوار بھئی اتنے فون پر فون آن لگ رہے تھے بھولیا کتی ناش ہو لیا دھومہ اٹھ لیا بھئی کیا کہ دھومہ اٹھ لیا یہ کاغذ ہے بھولو ان میں وہ جنونی کہہ رہا بھولے پانی آگا ڈیوڑو بھولے ان میں ڈیوڑو بھولے اپنا نام بتا دے ایک بار آپ کو اور آپ کے سب درسکوں کو میرا نمشکار میرا نام پرمجی تھڑا میں ایک سکھ سکھ ہوں تھڑا صاحب یہ کیا دس پندرہ بیش پچیس پوری پوتھی بنے رہے ہو یہ ایک ہماری فاؤنڈیشن ہے ایک آواز فاؤنڈیشن کر کے اور اس فاؤنڈیشن نے جب اپنا ساماجک تانہ بانہ دیکھا تو اس میں دیکھا کہ آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک مہینے دو مہینے کے اندر گھٹنا ہے دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آنر کیلنگ ہو رہے کی ہے کہیں پہ live in relationship کی وجہ سے جھگڑے چل رہے ہیں چھوٹ چھوٹے بچے ہیں جو کم عمر میں اس ٹائم پر اتنے میچور نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ان کو دستانے بانے میں فس کے اپنی جن کی برباد کر لیتے ہیں تو ہماری اس فاؤنڈیشن نے ایک آواز فاؤنڈیشن کر کے یہ ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے اس نے ایک مدہ اٹھایا کہ ہریانہ کا جو تانہ بانہ ہے رجسٹرڈ فاؤنڈیشن ہے ہریانہ کا جو تانہ بانہ ساماجک تانہ بانہ اس میں ایک گوتر میں ایک گاؤں میں اور ساتھ لگتا گاؤں جس کو گوہان بولتے ہیں اپنے گاؤں گوہان میں سادی اور گوتر میں شادی نہ ہو کیونکہ ہماری جو ساماجک مانتائے ہیں ایک گوتر میں سب بھائی بہن ہوتے ہیں گوہان جو ہے وہاں بھی ہمارا بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے اور ایسے ہی گاؤں کے گاؤں میں تو بلکل ہی اٹپٹی بات ہو جاتی ہے ایک مدہ گاؤں کی لڑکی اس کی وجہ سے ہر روز گاؤں میں کرائم بڑھتے ہیں بچے تو انجانے میں یہ قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن ان کا جو پریوار ہے وہ کہیں نہ کہیں جب ان کی ریسپیکٹ ہٹ ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کے اگینس جاتے ہیں اور پھر کرائم بڑھتا ہے ایک معاملہ ہوتا بیوانی میں باپوڑا کہا ہوں میں لو میریز گرلی لڑکا لڑکی نے چچے تاؤں گئے اور اس میں قتل ہو گئے اس کے بھائی کا لڑکے بھائی کا اور پیتا کے بیات کاٹ دی پھر صدمے میں اس کی ماں بھی مر گئی اٹیک ہو گیا تو یہ کہیں کہیں بچوں کے جو کچھ ایموشنز تھے ان کے کارن دیکھو پورے دو پریوار برباد ہو گئے اور یہ ایک بیوانی کا نہیں آپ دیکھو گئے تو ہریانہ میں تو ہر گاؤں میں ایک دو ایسا کیس مل جائے گا وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو یا نہ ہو الگ بات ہے دوسرا ہمارا اس میں یہ ہے پچھا ایک معاملہ اور کاثر مہا تھا باپ بات کر رہے ہو وہ لڑکے نہ وہ لڑکی مار دی تھے آپ نہ پتا ہو رہا اس پوتاں گا تھا وہ کاثر گر میں جائے دیکھو ہم تو سرکار سے بھی یہ نویدن کرتے ہیں کہ کم سے کم جہاں پر پورے دیس میں لاغو نہ ہو تو الگ بات ہے لیکن ہریانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ مانیتہ ہی نہیں ہمارے جو ہندو میریز ایک ہے اس میں یہ چھوٹ ملی ہوئی کہ بھئی اٹھارہ سال کے بعد لڑکی کس سال کے بعد لڑکی کہیں بھی شادی کر لو لیکن ہریانہ کا جو پریویس ہے وہ اس کو مانیتہ نہیں دیتا آپ تو ایک شکشک ہیں ہڈا صاحب کیا کان مانتے ہیں کیونکہ دیکھو کوئی کوئی اگر فسل اس کے اندر کوئی بھی اگر مطلب باہر سے خرپتوار اگر اوپس دہا ہے یا کچھ بھی آتا بھی ماری تو کوئی کوئی کان تو رہتا ہوگا دیکھو کان تو جیسے آپ نے فسل سے یہ ایک جامپل لیا جب ہم اپنی فسل کی پوری طرح سے کیر نہیں کریں گے تب بھی خرپتوار آتی ہیں تو ہم ماتا پیتا بھی اس کے لیے دوسری ہیں ماتا پیتا جب تک اپنے بچوں کو پورے سنسکار اچھے سے نہیں دے پاتے وہ بھی ایک کارڈ ہے دوسرا جو بھار کا واتاورن ہے ایٹموسفیر ہے وہ بھی اس کا ایک کارڈ ہے جب بچے اٹھارہ انیس سال کی عمر میں جب پالج میں جاتے ہیں اور ایک دم سے وہاں پہ جو ان کو ماحول ملتا ہے تو اس کے انفلونس میں آکے بچے ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں تو بھاو ڈالتی ہے واتاورن کتنا کیا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے بلکل ڈالتی ہے میں آپ دیکھو گے بہت ایسے پریوار جو بہت اچھے ویل سیٹل فیملی ہیں ان کے بچے بھی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اس میں ہم نے ایک چیز اور بھی ہماری ڈیمانڈ اس میں فاؤنڈیشن کے طرح ہم نے رکھ رکھی ہے کی بچوں کی میریز قانون میں چھوٹ ملی اٹھارہ سال کے بعد لڑکی کہیں بھی شادی کرو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ستائیس سال کی لڑکی نہ ہو اٹلسٹ جب وہ میریز کرتے ہیں تو اس کے پیرنٹس کی کنسائنمنٹ ساتھ میں ہوگی ستائیس کو زیادہ نہیں ہوگا ایک ایس تک بھی ایک ایس تک دیکھو ہم یہ مانتے ہیں کہ پچیس ستائیس سال کی جب لڑکی ہوتے ہیں تو وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے میچورٹی آ جاتی ہے میچورٹی آ جاتی ہے وہ انفلونس جو اٹھارہ ویس کی عمر میں بچوں پہ آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ہماری ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ بھئی اگر اس عید سے کم عمر کے بچے میریز کرتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کی کنسائنمنٹ ہوکی ان کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے تو یہ ہماری اس میں ڈیمانڈ تھی تیسرا جو مین مدہ ہے آج ایک بیماری بن گیا ہے لیو ان ریلیشنسیپ دیکھو شادی یہ تو قانون ہی ہم پرمیشن دے رہے اس میں کیا کر سکتے ہو فیر قانون پرمیشن دے رہا ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جن مدہ بنے اور آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کے چینل کے تروجور لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو اچھے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم شادی جو ایک بہت پویتر رشتہ ہے اس میں ہر آدمی کی کچھ ریسپونسیبیلیٹیاں ہیں ایک دوسری کے پرتی کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسری کی ریسپیکٹ ہوتی ہے لیکن لیو ان ریلیشنسیپ وہ تو ایک ٹوٹلی فراڈ سیج ہے وہاں پہ کون کیسے رہے گا کیا رہے گا کسی کا کوئی بولی اچھا حال کے ورسوں میں کچھ زیادہ اُبرا اتنے کیسیز آیا ہے کہ مطلب ایک ایک چار سے لے تو ہزاروں میں کیسیز گئے ہیں کیا کان لگتا ہے یہ اتنا ایک دم اتنا بڑا یہ دیکھو کچھ تو کان ان کی چھوٹ ملنا آج بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس کی قید میں ہیں اور اس سے باہر نکل گئے کیا صرف پیرنٹ یا دمپتی بھی ہاں دیکھو آج اب تو حالاتی یا ہوگی دونوں میریڈ ہیں لیوین ریلیسنسپ میں کہیں اور رہ رہے ہیں تو ایک لوگوں کی پتہ نہیں کیسے مانسکتہ بن گیا ہے کہ ہمیں آج آدھی چاہیے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ آج آدھی کس چیز سے چاہیے بلکل ویسا ہوگا ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ ہم کڑے ہیں اسی سے آج آدھی چاہیے نہیں پتہ کہ پلیٹ فارم نکل جائے گا تو ہم گر جائیں گے کہاں جائیں گے تو لیوین ریلیسنسپ کے خلاف ہماری فاؤنڈیشن ایک آواز اٹھاتی ہے کہ اس کو کانونن ہریانہ میں تو کم سے کم کانونن یہ بند ہونا چاہیے لیوین ریلیسنسپ نہیں ہونے چاہیے بند کروانا چاہتے ہیں ہماری تو کوشیس یہ ہے کہ ہم سرکار کے طرح ہریانہ میں کانون بنوائیں کہ جہاں پہ لیوین ریلیسنسپ نہ ہو اور گاؤں میں گھتر میں اور گھان میں شاہیے میں کیا پریہ سونے چاہیے شکشک بھی اور شکشک چاہیے تو نرمان نرمان کسی بھی چیز کا تو شکشا میں کس پرکار کو چینج آنے چاہیے دیکھو شکشا میں آج سے کچھ سال پہلے تک مورل ایڈوکیشن کے اوپر کچھ چیپٹرز ہوتے تھے اچھے لوگوں کے جیونیاں پڑھائی جاتی تھی اب شکشا صرف روزگار کے لیے رہ گئی ہے میں ایک گیا ہے کیونکہ وہ بکس ہی نہیں رہی ہے تو ہماری کوسس یہ ہے کہ ہم سکولوں میں بھی بچوں کو آویر کریں اس میں ہم جو 9 to 12 کے بچے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ان کو آویر کریں ہم سلیبس تو چیز نہیں کر پائیں گے لیکن بچوں کو انسپائر تو کر سکتے گی ان کو کچھ ایسے دکھائیں گے کہ بیٹا دیکھو جنہوں نے غلط قدم اٹھائے ان کا پریوار بھی برباد ہو گیا وہ خود بھی برباد ہو گیا تو بھائی آپ کی کیر آیا ہے ہودہ صاحب کے وچار وچاروں سے کتنے سہمت ہیں کیا سچ میں کانون میں یہ چینج ہونے چاہیے کیا لیوین بند ہونا چاہیے چونکہ یہ خوابوں کی بھی بہت لمبے سمیں سے مانگ رہے ہیں بھائی لیوین ٹوٹلی ٹوٹلی بند ہونا چاہیے تو ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے اور بھی شماجک سماجک ویکتی ہمارے ساتھ ہے سر اپنا سوبنام میرا نام دیویندر جی جی سر آپ کیا کرتے ہو میں کھیتی باڑی کرتا ہوں میں کھیتی باڑی کرو اور کھیتی باڑی آلا آدمی اپنے بچے نمر پڑھ کر پڑھا پڑھا ہوا کتی تو کیا امید کرو اپنے بچے سب سے بڑا تو دو ساتھ مارے کانون میں ہو گیا آج کلیل ایکسن آگیا سب ادیکاروں کی بات کر رہے ہیں کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا کہ میرا سماج کے پرتے اپنے راشتر کے پتی پریوار کے پرتے میرا کیے اتردائی تو ہے ہر ایک جگہ ہے دیکار ہے دیکار اور انہوں نے دیکاروں کے جو دوس پر واہ ہو رہے ہیں اسی کے لیے آج بیٹھنا پڑھ رہا ہے یہ کام کرنا پڑھ رہا ہے تو یہ خواپیں بھی لمبے سمیہ سے آواز اٹھا رہی ہیں اور ایک آواز فاؤنڈیشن ہے جو آپ کی وہ بھی جو ہے یہ آنا پڑھا ہے میدان میں تو کم لگا ہے بات بن دی بھئی اس طرح سے اگر ہم ہر آدمی آواز اٹھاوا گا یا بچوں میں یہ انگون بریں گے تو کم بات بن سکا ہے دیکھو جی سماج میں کوئی برائی دکھائی دی اس لیے پانڈیشن بنانے پڑی جو عدیقار دیے گئے ان کے دو دوس پر باوار ہیں سماج میں وہ نظر آئے ہیں ان کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے آواز بنے خواپوں آڑے اٹھا رہے ہیں لیکن صرف خواپوں تک سمیتنا رہے ہیں ہم بھی دو سماج کا حصہ ہیں اور بھی دو لوگ ہیں سب بھی اس موئیم سے جڑے ہیں اور اس قانون میں موائنڈ کرواما تو یہ ضروری ہو گیا سماج میں بلکل سماج میں آج ہمارا بھائی چارہ کہاں سے ہمارا ساماج اکتانہ بانا ختم ہو گیا ہم ہم ان چیزوں کا جو ہمارے سماج بہت اس پر بہوایا ہے اگر اس کو ختم کرنا تو جی جاگ روک ہونا پڑے گا سماج کو ہمارے بچے بھی کہاں روکیں گے ہم 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 مہ باپ کو ڈاٹنے کا دیکھا رہے ہیں اپنے بچے کو ڈاٹ دے سیکھ سکول میں نہیں ڈاٹ سکتا سب کیا ڈیکار دے دیئے آپ نے ڈاٹے کر دے سیکھ شک ڈاٹے کر دے پٹھائی ہوئے آگر دی شٹیک کے ساتھ ہے شٹیک کے ساتھ ہے اور گھر آن دے تو جی بتان دے مہ باپ مہ باپ آگے بتا دے چیار اور نہیں لاگن گے لے چیار اور لگ مہ باپ مہ رہے ہیں اری شکر کام ٹھیک رہے ہیں آج آڑا ہے ہم 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 آسودار کی بات کر رہے ہم ہم اسے چکی مگل نکڑ گا رہے ہیں ہم 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 آج گال کے بچیاں نا پتا ہے نہیں انہوں کا کہہ دے ہیں فرض ہے اپنے پریوار کے پرتی مہ باپ کے پرتی نہیں پتا بھائی کو بہن کے ان کے بارے میں کوئی سے نہیں پتا چھوڑ چھوڑے بچوں وہ دیکھ رہے ہیں سکول میں ہم سوڑا سترہ سال تو شروع ہو رہے ہیں آج گال ہم ہم ہی دس میں بچے باپ کا بروسہ نہیں مہار آشٹر مگے تھی میں تین تین چار سال 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 بچی تھی یہ کانون میں جو چھوٹ دی گئی ساتھ رہنے کی ان کے دوسر پر باؤ ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں انہیں کو آزم رکھ رہے ہیں دیکھ سکو بھائی بڑی مشکل سے ماں باپ جو ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے ایک کشان کے لئے اپنا پریوار سمالنا اس کے ساتھ ایک اچھی شکشہ دینا اور اچھی شکشہ کئی بھر جو ہے ماتا پیتا دے بھی دیتے ہیں لیکن بچے کیا جیسے ہی باہر نکلتے ہیں باہر کا ملتا ہے یا پھر اپنے کولیج کے جو ساتھیں ان سے ملتے ہیں تو وہ ایک منٹ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کا پیچھے کتنی محنت ہے آپ کے پیتا نے کیسے جو ہے پیسے مینیز کرکا لوگوں سے اٹھا آپ کو پڑھائے ہوگا کیا وہ فرض نہیں ہے آپ کا آپ کو صرف اپنے عدکار دکھا ہے کہ آپ کو کرتا یا نہیں دیکھتے تو یہ کہن کئی سوچنے والی بات ہے اور ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے آپ کتنے سہمت ہو اس فاؤنڈیشن سے ایک آواز سے آپ ضرور بتانا بھئی کیا سچ میں ساماج میں بدلہ ہونا چاہیے نیموں میں بدلہ ہونا چاہیے باقی ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے کیونکہ قانون کی ان سے زیادہ سمجھ تو کشی کو نہیں ہو سکتی سر ایک آواز فاؤنڈیشن کہہ رہی ہے کہ جو یہ نیم ہے قانون ہے ہندو ویوہ ادھی نیم ہے اس میں بدلہ ہونا چاہیے آپ تو قانون کے گیاتا ہے آپ نیکی علاقہ سماج کہاں کھڑے ہے بلکل دیکھو ہم نے اس بات پر ضرور بیجار کرنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں طلب ترقی کے معنی کیا ہیں موڈرنٹی کے معنی کیا ہیں سماج میں برائییں تو بہت زیادہ ہیں پر یہ جو ایک برائی ہے جس کو ہم آج سوچ رہیں کوئی ایک ایسے ہی سوچل ویلز کو ہم کنٹین کریں کرب کریں اس کو مٹائیں کوسس کریں تو اس میں پریاس تو پڑے لمبے ٹائم سے جلے ہیں میرے شاہب سے میں کہوں تو اچھلے کوئی دس ورسوں سے یہ جو کونسی کیونسز تھے جو ہندو میں ریجیکٹ جب یہ بنیا ہمارا انیس سو پچپن میں تو اس میں جب پرویزن ڈالے گئے تھوڑا سا وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں وہ آدمی نہیں تھے کہ یہ جو قانون بن رہا ہے اس کے نتیجے کیا ہوں گے اور ان فیکٹ وہ بہت لمبے سمیت تک ان کا پرباؤ کو دکھا بھی نہیں اب پچھلے کوئی دس سال سے ہر دن اکھباروں میں آپ پڑھو آپ سوسل میڈیا سے دیکھو یا ریالٹی سماز میں ہر آدمی اب اپنے طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ سماز میں چل کیا رہا ہے تو بہت ساری جو اتیائیں آتمتیں یا ایک کا پرنام ہے کہ قانون میں جو پرویزن دیا گیا جس کے اندر ایک سپنڈا ریلیشنسک اور ایک پرویوٹیڈ جو ریلیشنسک وہ جو اس کی وہ ہے بھئی ہم یہاں تک ہی سیکشن پانچ بات کرتا ہے اس میں گاؤں گوتر گوہان اس کنسپسن کو بلکل ہی انہوں نے اٹا دیا جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ انیس سو پسکن سے پہلے بھی تو سادیاں ہوتی تھی وہ بھی ایک بہت ایک میں کہوں کہ سائنٹیفک ایک تانبانہ تھا وہ کوئی ویسے یوں نہیں تھا کہ بھائی اس دوران تو کوئی آدمی سب بہن نہیں تھے ہم جس آج جس ایج کو ایک بہت موڈرن ایج میں مان رہے ہیں میں نے کہوں اس کے اندر جو سیولائز جو پویشن تھیں وہ بہت گھٹی ہے لوگوں کی اور بچوں کی بھی میں اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں کی کوئی اتنی گلتی ہم یہ کریں کہ سماعت جس طرف چلتا جا رہا ہے تو چنتنسین جو آدمی ہیں ضرور ہم ہیں یا آپ ہیں یا اور بھی دوسرے ہیں کھاپ پنسائتیں بھی ہیں بہت انہوں بہو ہے ان کا بھی وہ اٹھائے ہوئے ہیں اب اپنے لیول پر پریاس کر رہے ہیں ہمارا بھی اس میں یہی ایک ان کے ساتھ ایک جڑاؤ ہے بلکل ہونا چاہیے ہم نے جیسے میں اب کوورٹ کے اس سے کہوں تو ہمارا ایک یہ کوئی ویسے نہیں مارا تو پیپر نو باؤ ہے وہاں دیکھتے ہیں کوورٹوں میں یہ کتنے بچے کتنے لوگ میرے سفل ہوتی ہیں آپ کے پاس تو کسی میرے شاب سے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس پرسنٹ کی بھی سنکھیا نہیں ہے دس پرسنٹ کی بھی وہ دیر سویر دو تین سال کے ہی ان کی عمر ہے نمبر آف کیسیز آپ ایک سیسن ڈویزن پر دیکھتے ہیں تو ہر دس دس بارہ بارہ سادیاں روز طلاق میچول کنسنٹ سے پھر پریواروں کے انٹرفیر سے ایک بھئی اس کو چھوڑو اب چل نہیں پائے گا جیون تو اس کا نسلوں پر بہاو پڑنا کہ بچوں کے اوپر بہاو پڑنا ماں باپ کے سپنے ٹوٹنا میں یہ کہنا جاتا ہوں میرے ان بھائی بہنوں سے کہ وہ یہ سمجھتے کہ ماں باپ آپ کے کوئی ویرود کھڑے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ایک انہوں باؤ کے ساتھ کہہ ہیں کہ بھائی آپ نے کہیں دیکھو یہ جو پرویزن بنایا گیا ہے بھائی گاہوں کو ترگوان سیم کروموزوم کے اندر ایک لائنیز کے اندر جو سادیاں ہوتی ہیں وہ سائنٹیفک بھی مطلب یہ کسی آپ سے اس کی ڈیفیشنسیز یا اس کے دوس پرنام بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں یہ تو بہت ریسرچ پیپر آئے ہیں ڈیولپ کنٹری ہیں ان کے ریسرچ پیپر ہیں تو مطلب ہمارے پروز مان لے تھے اب وہ سانٹس ماننے لگے ہیں بلکل بلکل بہت زنگ ہے جی بہت زنگ میں یہ کہہ رہا ہوں ناسا تک کے اس میں آپ دیکھ لیجی ہندوستان کے کتنی چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں گائی تری منطر کو آپ دیکھئے اسے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے ناسا کے اندر ہمارے ساسطنوں کی اتنی زبردست دن کیا جا رہا ہے مطلب میرا کہنے گا یہ ہے کہ ہمارے جو منیسی تھے وہ کوئی کم سائنٹیفک نہیں تھے ان کا انہوں بہت بہت بڑا پڑھا تھا وہ اسی عوض میں ہم یہ یہ جو کوسس ہے ہماری کے وہاں ضرور ہم ساماج میں ایک برائی آئی ہے ہم بھی چلیں اپنے اپنے لیوال کے پر سکول کاللیج نہ کسی سے کوئی ٹکراؤ ہے نہیں کوئی یہ ہمارا ایک کوئی وائلینٹ ایجیٹیشن نہیں ہے آج کے جو بچے ہیں پڑھ لکھ لیتے ہیں اٹھارہ سال ہو جاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم مچور ہو چکے ہیں ایک پنچے بھی آ جات دی چاہتا ہے تو ہماری اپنی جندگی ہے تو کیا ہم اپنی جندگی جیدنے کے لئے دیکھو ایک دیموکلیٹک سیٹ اپ ہے ایک کانسٹیویوشن ہے اس کے اندر ہماری رائٹس ہیں دوٹی ہیں جیسے بھائی دیواندر نے بتا کہ بھائی دیکار کے ساتھ کرتے ہوئے بھی ہیں دیکار منس جو جن کے اوپر ہمارا جو لائن فورس کرتا ہے وہ کرائی مانے جاتے ہیں جو کانسٹیویوشن میں جو کرتے ہوئے ہیں جو ڈوٹیز ہیں وہ ان کو نہ مانے تو وہ کوئی کرائیم نہیں مانے جاتا لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ قیمت کتنی ہے موریلٹی کی کتنی قیمت ہے کریکٹر کی کتنی قیمت ہے بچے تھوڑے سی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم مورڈرنٹی کے اس میں جی رہے ہیں جبکہ وہ مورڈرنٹی نہیں ہے وہ ایک گراوٹ ہے اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ سب بچے ہی سامنے میں یہ کر رہا ہوں کہ دس بیس پرشنٹ جو ہیں ان سے یہ ماحول بگڑتا سے رہا جاتا ہے برائی جو ہنے ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر بڑھتی جلی جاتی ہے اس کو میرے شعب سے روکنا سمجھانا یہ سجیسیو اس میں ہے کانونی طری پرویزن کرو جب پرویزن ہو جائے گا دیکھو یہ جو ہندو میری جیکٹ ہے یہ پرویل کرتا ہے پوری آل انڈیا کے اندر تو کئی جنگ ایسی ایک وہاں کوئی دکت ہے نہیں ایسی دلی جیسے سہروں میں وہ دلی جیسے سہر ہیں یا اور کئی جنگ ساؤچ میں ہے جیسے وہاں کوئی گوتر کا کنسپٹ ایسا نہیں اتنا وہ ہے ہمارے یہاں تو ہم تو اپنی سمجھا کو لے کر رہے ہیں جس کو فیس کر رہے ہیں تو اس میں امینڈمنٹ ہو جائے سٹیٹ امینڈمنٹ ہو جائ رہا ہے اور اس کے کونسیو کونسیو گلت ہیں تو ہمارا پھر بیٹھنا یا سمجھنا اس کی کیا قیمت رہے گی ضرور چلنا چاہیے ہم نے تو لیو انڈریلیسنسیب کا ہے یہ دو ہزار ایک میں آیا یہ کنسپٹ ہے لیکن اس کے پرنام میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیو انڈ جروری بھی ہے کہیں جو اورتے ہیں وہ اتنی دبی کچھ لیے ہیں کہیں ڈرنگ کرتے ہیں ہو جاتا ہے ان کے پڑتی تو وہ ایک راستہ ڈونڈتی ہے دیکھو جی گرا وٹکا ستر ہے وہ میں آج بھی کر رہا ہوں دکھی آدمی اپنے دکھ کو اپنے طریقے سے اس کا ملابی یہ نہیں ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ہو جائے یا گلت راستے بر چلنے لگ جائے جیون کے معنی کیا ہیں اس معنی میں یہ ہے یدی ایسا کوئی ہے بھائی جلو husband wife ہیں کو ڈسپوٹ ہو گیا تو پرویزن ہے آپ اپنے بھائی وہاں سے طلاق لیجی پھر بھی آپ عجت کی جیون تو جینے کے لیے آپ بھی تو اس کے لیے بنے ہیں یہ نہیں ہے بھائی آپ آپ کا کوئی طلاق ہو گیا یا آپ کا گھر والا کوئی طرح بھی ہے یا کوئ عورت ایسی ہے تو اس کے لیے پرویزن ہے لاؤں میں وہاں جائیے اس میں میں یہ کہتا ہوں یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی بہت سارے گئی ایک بھائی وکیل جو ہنے اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں نو ایسا کوئی وہ نہیں ہے وہ تو دے پرکیوردی لاؤں وہ تو جو آج کے دن جو لاؤں ایفیکٹیو ہے جو آج ان فورس ہے وہ اس کو فولو کر رہے ہیں تو ایڈوکیٹ ساتھی کتنے ہیں جزیز کتنے ہیں یہ مورالٹی دو ان کے اندر بھی ہے بچے ان کے بھی ہیں سماج میں آج ایک برائی آئی ہے بہت برائیاں آئی ہیں سمیہ آیا ان کو سودھ آ رہا گیا وہ نتی آئی کتنی آئی گنگا کوئی اپنے آپ گنگا کوئی آواز خوری کرے میرے صفائی کرو وہ ہم نے دیک ہے بھائی یہ تو ایک ضرورت ہوگی تو یہ ضرورت ہے اچھا ایک بات اور ہے جیسے اب آپ وکیل ہیں کوئی شمیشہ ہو جاتی ہے تو آج کورٹ میں چلے جاتی ہے پہلے کا سسٹم تھا کوئی شمیشہ ہو جاتی تو بڑے بھوڑوں کے پاس جاتی ہے کہ بھئی گھر میں یہ ہوا اس کا گل وہ سسٹم کتنا آج دیکھو جی کو بہت اچھا تھا اور میں کہا رہا ہوں یہ کنسپسن کورٹ کے اندر بھی ہے لوگ عدالتیں جو لگتی ہیں اور ایک لیول بنا گیا کہ کرائیم کا گریوٹی آف آفینس کے اوپر ہے کہ تھری ایئر تک پونیسمنٹ ہے تو وہاں وہ جو ہمیں وہ کمباؤنڈیبل آفینس ہے مطلب ہم اس میں راجی نامہ کر سکتے ہیں تو پرویزن وہاں بھی ہے صدرنے کا موقع یہ نہیں کہ کانون میں ہے نہیں لیکن یہ جو کنسپسن تھا یہ جو ہندو میری جکٹ میں تھا میں کر رہا ہوں کہ اس سے ہمارے ہریانے کے اندر جس سے ہمارا یہ سماج باگ با تھا پریواروں کی کنسپسن تھی ماں باپ کی اپنی ایک قدر کہوں میں وہ تھی تو وہ ضرور اس سے جٹوٹی ہے اور یہ ضرور میرے تو لیو ان پہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ روک لگے بلکل لگے جی لیو ان ایک اچھا کوئی وہ نہیں ہے دیکھ لی جی ایڈو آپ ایڈوکیٹ ہیں ارے کوئی بات نہیں ایڈوکیٹ ہے تو ہیں تو سماج کا حصہ تو ہم بھی ہیں تو سماج پہلے ہے تو سماج تو جی بلکل سماج اور پریوار یہ بڑی وہ چیز ایک بڑے اور گھنوانیے بیکتی ہمارے ساتھ ہیں نمشکار انکل جی کیا نام اپنا خودہ صاحب ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں بھی قانون میں دیکھو میں خود قانون کا جاتا ہوں جانتا ہوں اس کے بعد جو جو ستھیتیاں سماج میں ہو رہی ہیں اس میں تھوڑا بہت جو لیو ان کا کانٹ جو لیو ان نہ لی جادہ بیماری ہے جو گاؤں کی گاؤں میں بھیا یہ تھوڑا ہاں اس میں سنسودن ہونا چاہیے کتنے سہمت ہوگی گاؤں کے گاؤں میں ساتھی تو جی بلکل سو پرشنٹ ہی گلتا ہے جی جو مانو کو اپنے طریقے زیدہ کا ادھیکار ہے ہمارا ایک سماج ہے ہمارا سماج جو خاص کر اتر بارت اس میں ہمارا سماج بھائی چارہ ہے یہاں پہ اتر ہے جہاں پہ سب رہتے ہیں بھائی بہن کرشتے میں گاؤں میں سب یہ منہ جاتا ہے گاؤں کی لڑکیاں سب بہن ہوتی ہے وہیں پہ لڑکی بہن ہے وہیں پہ لڑکی بہو ہے ایسا ہمارے سماج میں ہوتا ہے سب سے پہلا ایجت خراب ہوتی ہے جس کو ہمارا شرکار بھی نہیں مانتے ہو لیکن ایجت آج میں سب چاہتا ہے تو دیکھ سکو بھائی دیکھنیوں کو یہ کر رہا ہے بھائی جب جس نے اپنی جندگی جی ہے جس نے اپنا تا جندگی دی ہے تو اس خطر سوچن کا کہن کہیں ہمارا بھی فرض ہے اور عشاء اپنے کوئی کام نہیں کرنا چاہی ہے جس ہماری ماں باپ سماج بے پرباہ اوپڑ ہے کیونکہ دیکھو برائی وہ جلدی پھیل ہے اچھائی اتنی نہیں پھیل دی لیکن اچھائی کی جو آواز ہے وہ بہت دور تک جاوا ہے تو اچھے کام کرنے سے اپنے یوں سوچنا چاہیے کچھ بھی کرنے سے پہلے بھائی میرے ماں بھی ہیں باپ بھی ہے بھائی ہے بہن ہے سماج ہے میں جب اٹھوں گا سماج میں چلوں گا تو میں سیر اٹھا کر چلوں نہیں تو صرف آپ نہیں دبتے پیچھے دب جاتا ہے پورا سماج ماں باپ پریوار جو کبھی بھی نکل نہیں پاتا ہے تو سوچو کہیں کئی سوچنے کی جرورت آز ینگ جنریشن کو میرے ساتھیوں کو بھائی آز کیا ویڈیو کشی لگی سارے کے سارے معنوبہ اور ان کے ویچار کیسے لگے کیا قانون میں سنسودن ہونا چاہیے کیا لیوین بلیسن سے بند ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھو ہوئی اتنی معاملیاں ہمارا چینل پر ہے بھائی ایک تطلاق ہوں دا کونی اور پھر دوسرا گلہ رہنے دا ہے کہ کوئی کیشش میں تو اتنی مہان میری جو بینے ہیں اور میرے بھائی بھی کہوں گے میں تو وہ بھی کم نہیں ہے بھائی ایک نہ چھوڑ دا ہے اس کا پتہ نہیں تیسری گلہ فون پہ سیٹنگ ہے اس گلہ ہو جائے اس تے بھی سائیڈ میں کر لے ہیں ایک نہ اور کر لے ہیں بھائی یہ جندگی ہے مجاک نہیں چل رہے اور پھر پتہ کب چلے ان بتان کا جب ان کو بڑا کرائیم ہو لے ہیں تب جو ہم ساری پڑھتے تو کہیں کہیں ہم جو ہے سمجھا کے اپنی کے خود جمعہ دار ہیں تو شانتی جندگی جینیتے اس میں یوں ہے بھائی میں تو دوسرے کی فیلنگ بھی سمجھو اور آپ نہیں بھی سمجھو تو ایک آواز فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے جن معاملوں کو لے کے چل رہی ہے اگر سمجھ بچانا ہے تو سمجھ اور شکشہ دونے ہی ضروری ہیں جہین جہین